ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ریڈ لائن اسلام آباد سٹوڈیو سے کہتے ہیں کہ جس گھر کے دانے پورے ہوتے ہیں وہاں کے کملے بھی سیانے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر ماجرہ الٹا ہے پاکستان میں گندم کے دانے بہت زیادہ ہیں اور جو گندم اگانے والے ہیں وہ چیخ چیخ کر اپنا حق مانگ رہے ہیں گندم کی بمپر کراپ تھی پاکستان کے اندر اس بمپر کراپ کا دھڑن تختہ کر دیا گیا گندم کو امپورٹ کر کے اب کاشتکار جو ہے اپنی گندم کے خوشے جلا رہا ہے کال ایک بہت بڑا اعتجاج کیا جا رہا ہے پنجاب حکومت نے اس کی اوپر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی ہے مرکزی حکومت نے اس کی اوپر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنائی ہے مرکزی حکومت کے معاملات تو الہدہ پنجاب حکومت کی چیف منسٹر مریم نواز کے لیے یہ بہت بڑی امبیرسنگ سیچویشن ڈیولپ ہو سکتی ہے اگر کاشتکار سراپ اعتجاج بنے رہے اور گندم کے خوشے جلاتے رہے اور یہ ہر طرف لیجنڈ پھیلا دیا کہ یہ حکومت جو ہے وہ کاشتکار اور کسان خور قسم کی حکومت ہے اس کا مسئلہ کا حل کیا ہے فیکٹ فائنڈنگ تو ایک الہدہ معاملہ ہے جن لوگوں نے گندم کی امپورٹ کی ان کو کٹہرے میں لانا ایک الہدہ معاملہ ہے اس وقت کاشتکار کی گندم کا کیا کرنا ہے وہ گندم جس نے آلڈی پاکستان کے گودام بھر دی ہیں جس کی وجہ سے تقریباً تین سو عرب کے قریب لوگوں نے منافع خوری کی ہے اور ایکس چیکر کو نقصان پہنچایا ہے وہ گندم موجود ہے اگر وہ گندم موجود ہے تو کاشتکار کی گندم کو حکومت کیوں اٹھائے نہیں اٹھائے گی تو کاشتکار کہاں پر جائے گا پرگرام کے پہلے حصے میں اس پر بات کریں گے دوسرے حصے میں رانا سناللہ خان کا ہمارا خصوصی انٹرویو آپ دیکھ پائیں گے رانا صاحب جو ہیں ان کی واپسی ہوئی ایک وقت میں یہ کہہ رہے تھے کہ جو الیکشن ہار گیا اس کو واپس آجنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اب وہ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں سیاسی امور کے مشیر کے طور پر واپس آئے ہیں تو ان سے ہم پوچھیں گے کہ وہ کیا ایسا کام کر پائیں گے جو شہباز شریف صاحب کی حکومت اس سے پہلے نہیں کر سکی تھی پہلے ایسے میں خالد سین باٹ صاحب موجود ہیں چیئرمنٹ پاکستان اتحاد اور ہم امید کرتے ہیں کہ بلال یاسین صاحب جو وزیر خوراک پنجاب ہیں وہ بھی آئیں گے اور اپنا نکتہ نظر بیان کریں گے دوبارہ دھوراتا چلوں یہ معاملہ صرف پنجاب کے کاشتکار کا نہیں رہ گیا حکومت پنجاب کی ساکھ جو ہے خالد صاحب اسلام علیکم یہ فرمائیے گا اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ ابھی تک بہران قسمت علیکم نے بہت سنا ہے اس کے حل کے لیے کیا کوئی قدم ایسا اٹھایا گیا ہے کاشتکار کی گندم کے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے یا نہیں بلکل جی کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا بلکہ ہم نے پندرہ دن بیس دن پہلے پریس کانفرس کی پہلے اسلام آباد کی پھر لاہور کی کفن پہن کے کی کہ گورنمنٹ اس پہ ایکشن لے اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے کوئی رستہ نکالے کہ کسانوں کو کس طرح لیف دیا جا سکتا ہے تلسہ پچھلے سال ہماری گندم کا ریٹ چار ہزار تھا وہ بھی منسٹری فوڈ نے ریٹ بنایا تھا خرچے نکال کے اور ہم نے جو یوریا پچھلے سال خریدی تھی وہ پینتی سو کی ڈی اے پی نو ہزار کی اور یونٹ پچیس رپے کا تھا اس سال جو ہم نے گندم کاشت کی ہم نے وہی یوریا چھے ہزار میں خریدی ڈی اے پی سولہ ہزار میں اور یونٹ ستر رپے میں خریدا اور ہماری کاسٹ جو آ رہی تھی وہ تقریباً کوئی چھالیس انتالیس رپے ہماری کاسٹ گندم گھر پڑ رہی تھی لیکن اس کے باوجود بھی فوڈ والوں نے ہم سے پوچھا ہی نہیں اور ریٹ تین ہزار نو سو رپے اڈسائیڈ کر دیا وہ بھی کم تھا لیکن ہم نے کہا چلو تین ہزار نو سو میں گندم خرید لیں گے لیکن اس کے بعد انہوں نے کیپ کر دیا کہ چھے اکڑ کا کسان جو ہے وہ گندم بیج سکتا ہے وہ اس ایپ میں اپلیکیشن دے اور اس اپلیکیشن کے بعد ہم اسے گندم خریدیں گے میں جنوبی پنجاب میں ملتان ڈویزن اور بھاولپورڈ ڈویزن میں تقریباً ڈیڑھ مہینے سے اوپر ہو گیا ہے گندم نکل چکی ہے گندم مارکیٹ میں آگئی ہے اور ہمارے کسانوں کے پاس کوئی ایسے سٹورج نہیں ہوتے کہ ہم وہ گندم نکال کے اپنے گھروں میں سٹورج کر لیں اگر میں آپ کو روک پہو یہاں پر آپ سے پوچھ پہوں کہ آپ نے کہا کہ حکومت نے ایک ایپ بنایا جو میں نے خبر پڑی تھی اس کے اندر کہا گیا کہ تقریباً پونے ساڑھے تین لاک پونے چار لاک کاشتکاروں نے اس کو پر اپلائے کیا تقریباً ڈیڑھ لاک کے قریب لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا گیا بیس ہزار کو کہا گیا کہ ہم آپ سے گندم خریدیں گے لیکن خبر کے مطابق کسی سے کوئی گندم خریدی نہیں گئی is that correct یا غلط ہے جی ابھی تک فود ڈیپارٹمنٹ نے ایک من بھی نہیں خریدی سر پنجاب سے ایک من بھی گندم نہیں خریدی گی وہ کیوں نہیں خرید رہے سر انہوں نے خریدنی نہیں ہے انہوں نے اگر گندم خریدنی ہو کل بلال یاسین صاحب کہہ رہا تھا کہ جس میں نمی اتنی آگئی ہے جی دس پہ ہم نے لینی ہے نو پہ خریدنی ہے میں بلال یاسین صاحب اب تو گندم پرانی ہوگی اب نمی کہاں اس میں رہ گی دو مینے ہو گئے گندم کو نکلے ہوئے خدا کے واسطے وہ دو دن ہوتا ہے زیادہ زیادہ تین دن ہوتا ہے جب ہماری ترہشہ سے نمی نکلی ہے بارشیں بھی ہوئیں ہمیں فیکچول بات کرنے چاہیے بارشیں بھی ہوئیں گندم کے خوشک کے اندر دانے کے اندر پانی گیا نمی کا تناسب زیادہ رہا یہ تو نہ کہہے نا کہ وہ خوشک گندم موجود ہے سر پہلے دو دن تھی ابھی دس دن ہو گئے بیس دن ہو گئے تیس دن ہو گئے پنتالیس دن ہو گئے میں اس پہ بلال یاسین صاحب گندم جس زلے کی کہیں لے آئیں میڈیا کے سامنے رکھ لیں اگر ان کے میار پہ پوری نہ اترے تو ہم ان سے معافی مانگے گے کہ کسانوں کے ساتھ یہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اگر ہماری گندم ابھی ابھی تو دو مینے بعد تو گندم پران ہی ہو جاتی ہے تو یہ ظلم ہے یہ ایسی ایسی لاجک پیش کر رہے ہیں گندم نہ خریدنے کی دیکھیں ہم گورنمنٹ پنجاب سے مریم صاحب سے ہماری کیا لڑائی ہے ہم کوئی کسی کوئی ایم لے کے چل رہے ہیں کہ مریم صاحبہ کو خلاف ہم نے بات کرنی ہے اب اگر گندم اس سال نہیں خریدیں گے ہمارا کسان غریب کسان تو آٹھ تی سے سود پہ ہم نے کھاد لیا ہے سود پہ ہم نے ڈیزل لیا ہے سود پہ ہم نے وہ سارا کچھ لیا ہے وہ بھی تیس پرسنٹ سود لگاتا ہے وہ ڈریکٹ جو آٹھ تی ہے وہ خرید رہا ہے ابھی بلکہ بلال یعظین صاحب پچاس پرسنٹ گندم جنوبی پنجاب کی تقریباً میڈل مین نے اور فلور مل نے بائی سو سے لے کے تین ہزار میں خرید لی ہے پچاس پرسنٹ گندم کسان کے پاس جنوبی پنجاب میں آپ نے دو باتیں کی ہیں اور دونوں بہت اہم باتیں ہیں اور بہت ہی ان اوے سکینڈلس باتیں بھی ہیں ایک تو آپ نے کہا کہ حکومت کی نیت نہیں ہے گندم خریدنے کی دوسرا آپ نے کہا کہ اس ڈیلے کے اندر چونکہ کاشتکار مجبور ہے اس نے آرٹی کے ہاتھوں آنے پانے داموں اپنی گندم بھیج دیا آپ بتارے ہیں کہ پچاس فیصد گندم جو ہے جو خاص ریٹ کی اوپر حکومت کو خریدنی چاہیے تھی بمرے مجبوری کاشتکار کو آرٹی کو دینی پڑی یہ میں نے درست سمری بنائی ہے نہیں جی بلکل ہنڈر پرسنٹ جنوبی پنجاب کی پچاس پرسنٹ گندم جو تھی چھوٹے زمیدار نے وہ پچاس پرسنٹ گندم آرٹی نے اور میڈل مین نے خرید لی عید سے لے کے آج تک ابھی پوری منڈیاں آپ دیکھیں بھری پڑی ہیں ڈیلی گندم بکری ہے اگر اس میں ون پرسنٹ بھی جھوٹ ہو تو جو مرضی سزا مامے دے لیں حکومت گندم خرید کے کیا کرے جب اس کے پاس گندم موجود ہے وہ ایمپورٹ کس نے کی وہ ایک الہدہ مدہ ہے کیا آپ اس کیوں پر پریشان ہیں کہ صرف گندم نہیں بکری یا آپ کا یہ بھی کنسرن ہے کہ اگر حکومت لے لے تو حکومت پھر اس گندم کا کیا کرے جی اللہ صاحب بالکل آپ نے صحیح کہا آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر ہم نے گندم اتنی مہنگی کاشت کر لیا ہے اور ہمیں ہر وقت جب بھی ہم منسٹروں سے میٹنگ کرتے تھے کہ یار ہم گندم باہر سے منگواتے ہیں آپ کسانوں کو کہو ان کے وافر مقدار میں گندم کاشت کریں اگر اس دفعہ ہم نے وافر مقدار میں ہماری گندم کاشت ہو گئی ہے تو گورنمنٹ اب دیکھو اس کسان کا کوئی قصور ہے کہ وہ کسی نے باہر سے منگوائی یا کسی نے نہیں منگوائی ابھی بھی گورنمنٹوں کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے ایک انہوں نے ریزن بتایا ہے کہ ہمارے پاس سٹورج کی جگہ نہیں ہے فود کے سٹورج کیسے ہیں ہمارے علاقوں میں کہ وہ نیچے ہیٹے رکھتے ہیں اور اوپر بوریاں رکھتے ہیں اوپر ترپار ڈال دیتے ہیں سٹورج کیلئے کوئی ایشو نہیں ہے دوسرا کہتے ہیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے جس سے ہم آپ سے گندم خرید سکیں ہم یہ کہتے ہیں پریم منسٹر صاحب کو بھی اور مریم صاحبہ کو بھی کہ زراعت پی امرجنسی ڈیکلیئر کر کے کوئی دوسرا کٹ لگا لیں دوسری منسٹریوں سے پیسے لے لیں اس ٹائم کسان کے پاس چھے مہینے کے بعد اس کی فصل آتی ہے چھے مہینے میں اس نے اپنے بچوں کا آگے اس پیسوں سے چلانا ہوتا ہے اگر اس کو یہ نہیں ملے گا تو وہ چھے مہینے گزارہ کیسے کرے گا اور آگے وہ گندم کاشٹ نہیں کرے گا پھر اگلے سال ہم کیا کریں گے کیا ہمارے پاس اتنے ڈالر ہیں کہ گندم باہر سے منگوا لیں گے دیکھیں پیرے بھی ڈالر نہیں تھے لیکن نگران حکومت کے دوران جو اسوسییشنز ہیں ان کے جو بڑے بڑے لمبے لمبے ہاتھ ہیں انہوں نے اس کے ذریعے پالیسی بنوائی ایل سی کھلوائی فانانس منسٹر کے ذریعے ڈالرز ارینج کروائے اور اس کے بعد امپورٹ ہوئی یہ تو آپ کو پتا ہے نا تو ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس شاید آپ کی لابی تگڑی نہیں ہے ورنہ آپ کے لئے بھی روپے تو چھوڑ ڈالر بھی ارینج ہو جاتے دیکھیں جی غریب کسانوں کی کیا ہوا ابھی ایک چیز بتاؤں سر اگر ہماری کوئی آج تھوڑی بہتی آواز بلند ہے نا جی یہ تھوڑی بہتی میں یقین کرو یہ میڈیا کے یہ نہیں یہ صرف میڈیا ہے جس کی وجہ سے آج ہمیں کوئی تھوڑی بہت ایک کسانوں کی بارے میں وہ بھی سنی نہیں جا رہی بلکل سنی نہیں جا رہی بلکہ تلو صاحب اس دن انتیس کو ہم جب آئے نا تو پرامن تھے میں داتا دربار سے ہم پیدل ہم جی پیو کی طرف آئے یقین کریں کہ گورنمنٹ اس طرح پنجاب پلیس ہم پہ ٹوٹ پڑی اگر اللہ نہ کرے ہماری طرف کسانوں کی طرف سے ریاکشن ہو جاتا تلو صاحب تو یہ سانیہ مادل سے مادل ٹاؤنس ایک نیا سانیہ جنم لے لیتا ابھی آج میں گلوچستان میں ہوں آپ پنتالیسو چھتالیسو میں افغانستان میں گندم بک رہی ہے اگر آپ کے پاس وافر مقدار میں ہے تو ہماری زلہ بندی ختم کر دیں صوبہ بندی ختم کر دیں افغانستان کے ہمیں اجازت ایمبار بھیگنے بلال یاسیل صاحب نے فائنلی ہمیں جوائن کر لیا جی آپ کو ان کی آواز آئے گی ہمیں بھی ان کی آواز اور تصویر دونوں آئے گی بلال صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے شکر ہے جی آپ کے پروگرام جی ابھی آپ کے آنے سے پہلے خالد سیند صاحب جو ہے وہ ہمیں بتا رہے تھے دو باتیں پہلے اس کا میں جواب آپ سے لینے چاہوں گا آپ نے ابھی تک کتنی گندم خریدی ہے ابھی تک تو ہم نے کوئی گندم نہیں خریدی ابھی تو پرکیورمنٹ بقاعدہ طور پر سٹارٹ ہی نہیں ہوئی ہے میں تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو مجھے تھوڑا سا اس کی بیک گرونڈ بتانی ہے تاکہ آپ کا پروگرام کی ویلیو بڑھ سکے لوگوں کو سمجھ آسکے کہ یہ ایشو ہے کیا اگر مجھے اجازت دیتے ہیں آپ تو اگر آپ بلکل آپ کو اس ٹائم آویلیبل ہے لیکن صرف مجھے اب یہ بتا دیں کہ آپ نے ابھی تک ایپ بنانے کے باوجود گندم کیوں نہیں خریدی ایشو یہ ہے کہ جو اس وقت جو کرائیسز ہیں کہ جو گندم کو لے کے جو باتیں ہو رہی ہیں وجہ یہ ہے کہ جو انٹیرم گورنمنٹ میں بہت بڑی ایمپورٹ ہو گئی تو اس پہ جو ایفیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کانسٹیٹوٹ ہو چکی ہے میں آج بھی صبح اس سے ساری چیزیں سمجھ رہا تھا پوچھ رہا تھا رپورٹس ہو رہی تھے وہ دو تین دن میں پبلک ہو جائے گی اور آپ کے تھوہ ہم لوگوں کو بتائیں گے کس کی رسپونسیبیلٹی کس پہ فکس ہوتی ہے ایکچولی جب ہم پرکیورمنٹ میں جگہے ہیں تو اس وقت پنجاب کا جو فوڈ ڈپارٹمنٹ اس کے پاس بائیس سے تئیس لاکھ میٹرک ٹن جو گندم ہے وہ اس کے سٹونیج موجود ہے گودامز میں موجود ہے اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو پچھلے سال جو گزر گیا ہے سیزن اس میں جو ٹوٹر ریلیزیز ہوئی ہے فوڈ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے وہ سیونٹین لیک کے قریب ہیں اب آپ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ کی گہری نظر ہوتی ہے ایشیوز پہ اب دیفرنس دیکھ لیں کہ سترہ لاکھ آپ کی لاسٹ یہ ٹوٹر ریلیزیز ہوئی ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ سے اور آپ کے پاس کیری فورڈ چل رہے ہیں بائیس لاکھ ستر ہزار اگزیکٹ بتا رہا ہوں تئیس لاکھ کے قریب اور انفرشنٹلی کہ پتیس سے پینتیس لاکھ امپورٹ ہو گئی ہے اب اس میں سارے کا سارا ایشیو خراب ہوتا ہے جب امپورٹ ہوتی ہے اس پہ اس پہ دو تین دن میں افیکٹ فائننگ آجے گی اس کے بعد آتا ہے ایشیو جو میرے بھائی دوست ان کا جو اس وقت ہیونٹ کرائے اور بالکل جائز ہے کہ جو اس وقت جو کسان ہے اس کی ایک ایک محنت کی چھ مہینے وہ محنت کرتا ہے اس کے بعد اس کی کروپ آتی ہے کیش کروپ ہے وہ پڑی ہے اور اس پہ گورنمنٹ تو اپنی پوری تیاری میں ہے اس میں خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا ایشیو نہیں ہے کہ گورنمنٹ ریلکٹنٹ ہے خریدنے میں دو تین ایشیو ہیں ایک تو یہ جو کلائمٹ چینج ہے اس نے ہٹ کی ہے آج میں جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج یہ میں ہے اور میں میں آپ اور میں جانتے ہیں کہ تیمپریچر ففٹی کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے تو انکالڈ فار جو ریلی سیزن ابھی تک پنجاب اور اس کی کتا کلامی ہوتی ہے یہ جو نمی والا آرگومنٹ ہے اگر وہ ثابت ہو جائے تو ہم آپ سے معافی مانگ لیں گے دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ گورنمنٹ جو فورڈ ڈپارٹمنٹ ہے وہ تین پرسنڈ مونسچر پہ اس کی نا جو ہے پرکیورمنٹ کرتا ہے اس وقت جو ہمارے پاس رپورٹ ہو رہی ہے ففٹین سکسٹین پرسنڈ جو ہے نا اس پہ یہ آپ کو کون رپورٹ کرتا ہے یہ تو وہی لوگ رپورٹ کرتے ہیں جنہوں نے آپ کو کبھی کوئی صحیح فگر دیا نہیں 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 فگرز تو بالکل ٹھیک آئی ہیں اگر فگرز کی بیس پہ آپ یہاں پہ میں بیٹھا ہوں میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا بٹ فگرز تو ہمارے پاس ٹھیک ہیں انہی کی بیس پہ تم آپ کے ساتھ گزارش کر رہو نا ایمپورٹ کی فیکٹ فرینڈنگ جب آئے گی تو اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ ایمپورٹ اس وجہ سے کی گئی کہ غلط فگر دیئے گئے تھے حکومت کو اور کہا گیا تھا کہ اندم کی شارٹیج ہے تب ہی تو لسی زرینج ہوئی تھی آپ اسی ڈیٹا کو کس طرح موت پر ٹھہرا سکتے ہیں انہی زرائع کے ڈیٹا کو یا آپ کے پاس کوئی الادہ ڈیٹا ہے مجھے تھوڑے سی چیزوں کا پتہ ہے تو اس کو میرا خیال ہے کہ ایک دو دن پر ڈال دیتے ہیں ایک دو دن میں میں آپ ہی کو میں ریکویسٹ کرلوں گا اپی کے پروگرام میں آکے میں نا اس کے رپورٹ کو شیئر کرلوں گا کچھ چیزیں فیکٹ فائنڈنگ ہم ذرا پارک کر دیتے ہیں میں آپ سے جانا چاہوں گا کہ اس وقت اب خالد صاحب ہمیں بتائیں گے کہ کل آپ احتجاج کر رہے ہیں خالد صاحب کیا کر رہے ہیں آپ کوئی بڑا احتجاج کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں جی میں ایک تو بلال یعظی صاحب یقین ملتان ملتان ڈویزن اور باولپورڈ ڈویزن جی جی آواز دبلو باولپورڈ ڈویزن میں کندم نکلے مجھے مجھے مدارش کرنی ہے ایک مہینہ سے بھی اوپر ہو گیا ایک مہینے سے بھی بلال یعظی صاحب ڈیڑھ مہینے کی قریب کندم نکلی پڑی ہے لوگوں نے گھروں میں اپنے کمرے بھر کے اوپر ترپالیں ڈال رکھی ہوئی ہیں تو جو آپ کہہ رہے ہیں نی نمی والی بات ہے وہ بلکل اس میں آپ دو ڈویزن ملتان اور باولپور میں بلکل اس میں کوئی صداقت نہیں ہے یہ بیروکریسی یا آپ کو یہ جو کہہ رہی ہے یہ بلکل غلط بیانی کر رہی ہے دلت بھائی اگر مجھے آپ موقع دیں میں تو پروگرام کیلئے آیا تھا کہ میں نے تین چار آپ کا دوست بتا دے گا میں نے سب کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینا مجھے گورنمنٹ کا پوائنٹ آف ویو بنا دے دیں ایکچولی ایشو یہ ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جب نئی گورنمنٹ بنی یہ دو مہینے سے کم کی گورنمنٹ ہے اس میں جب ہم نے اپنی پیزنٹیشن دی چیم منسٹر مریم نواز شیف صاحبہ کو تو اس پہ دا تھوڑا سا غور کریے گا کہ یہ جو فود دیپارٹمنٹ جو پالیسی بناتا ہے اس میں دونوں چیزیں پیررل لے کے چلنی ہوتی ہے ایک جو گورن ہے اس کا بھی انٹرنس دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کو اس کی میند کی جو اس کی کاسٹ مل جائے اور اس کے بعد جو انڈ یوزر ہے جو اربن سائٹ پہ جو لوگ رہتے ہیں جو اپنے دانے نہیں اگاتے جو بیگ آٹے گا خرید کے جو کنزیوم کرتے ہیں روٹی کی شکل میں ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ان کو بھی مناسب قیمت پہ جو ہے نا ان کو بیگ مل جاتے گا تو یہ جب ہم نے پیزنٹیشن دی تو چیم منسٹر صاحبہ نے سوال کیا کہ یہ کس طرح کی پالیسی ہے کہ جس میں نہ تو گرور سیٹسفائی ہے کہ وہ بھی تھرٹی نائن ہنڈرڈ پر فورٹی کیجی پہ سیٹسفائی نہیں ہے میرے بھائی بتا دیں گے کہیں گے پیسٹیسائیڈ بہت مہنگا لیا فرٹیلائزر بہت مہنگی لیا ویزل بہت مہنگا لیا اور اس کے ساتھ جو روٹی کھاتا ہے خرید کے جو بیگ کھاتا ہے وہ بھی کہہ رہا ہے جی کٹا بہت مہنگا ہے اٹھائیس سو روپے پہ اٹھائیس سو سے تین ہزار روپے پہ بیس کے جی کٹا ارمن سیٹسفائیڈ ملال صاحب قد اکلامی میں آپ کی پالیسی اور حکومت کے نکتہ نظر تک ہی بات کو محدود کر دیتا ہوں میرا پلکل آپ سے سادہ سا سوال ہے جس طرح آپ نے بھی بتایا اداد و شمار کی مدد سے کہ آپ کے پاس گندم جو ہے وافر مقدار میں موجود ہے سٹورج کے معاملات ہیں آپ اس کے پیش نظر تو آپ نے پھر کسان سے گندم نہیں لینی نہیں ہے نا آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے تو پھر یہ نتیجہ رکھ لے گا نا یہ تو ہم ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے ہم نے پانچ لاکھ جو کسان ہے پنجاب میں ان کا ڈیٹا ہم نے اکٹھا کیا ہے ہم ان کو ہر صورت میں کسان کارڈ کی شکل میں ان کو کمپلسٹ کرنے جا رہے ہیں یہ ابھی مجھے پتا ہے کہ بہت زیادہ پینکی سیچویشن بنی پڑی ہے مگر میں یقین سے آپ کو کہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں یہ کمپلسٹ ہوئیں گے ان شیپ آف کیش بھی ان کو کریں گے ان کو جو ان کی پرکیورمنٹ ہے جو ہمارے پاس ریکارڈ پہ ہے فود ڈیپارٹمنٹ کو انہوں نے تقریباً تین لاکھ نائنٹے سکس تاولنٹ کے قریب اپلیکیشنز بھی آئی ہیں ان میں جو گورمنٹ کی گیون پولیسی ہے اس میں ایک لاکھ بیس بائیس ہزار الیجیبل بھی ہوئے ہیں ان کو انٹرٹین بھی کریں گے اور ان کو کمپلسٹ بھی کریں گے کسی صورت میں ان کو فری نہیں چھوڑیں گے دوسری طرف بھی ہمیں بات کرنی ہے کہ ان دنوں میں جب سے یہ گورمنٹ آئی ہے اس میں ایک ہزار رپیہ بیس کیجی کا بیگ اگر میں اس کو کتے ہی جسٹیفائی نہیں کرتا کہ وہ کسان کی جو ہے میند کی وہ جو کمائی ہے وہ رھولے اور ہم کہیں کہ جی ہمارے پاس یہ آٹا سستہ ہے مگر یہ ایک ایشو ہے یہ بڑا ایک اگر کوئی تارگیٹ سیٹ کیا ہے پولیسی والا سوال کر رہا ہوں کیونکہ آپ بار بار اسرار کرتے ہیں پولیسی والی بات کریں کوئی تارگیٹ سیٹ کیا ہے کہ آپ نے کتنی گندم خریدنی ہمارے پاس جو ریکارڈ پہ جو اپلیکیشنز آئی ہیں ان کو ہم انٹرٹین کرتے ہیں تو وہ ہمارے پاس بنتا ہے کہ جی ہم جو ہے جو ہمارے پاس باردانہ اس وقت موجود ہے مجھے ٹارگیٹ کا ہونسٹی ابھی میں نہیں کہہ سکتا مگر یہ پتا ہے کہ ہمارے پاس جو پریپریشن ہے وہ دو ملین کی ہے بیس لاک میٹر ٹرن کی ہمارے پاس چار سو سینٹرز ہیں وہاں پہ ہم نے باردانہ ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے جیسی ہمیں کو پالیسی کلیر ہوتی ہے جیسی یہ چیزیں سیٹل ہوتی ہیں ہم اسی وقت ہم اپنی پر کیورمنٹ ان کی خالد صاحب آپ اس کو پر ریسپانڈ کرنا چاہیں گے جو انہوں نے اعداد و شمار دیئے اور کہا کہ ہم اتنی خریدیں گے جی بتائیے جی جی اچھا ایک تو بلال یاسین صاحب نے کہا ہے کہ جی روٹی جو ہے کی روٹی پڑتی ہے جو ہم سے اس ٹیم گندم فلور مل والا اور آٹھتی خرید ہے وہ روٹی دس رپے میں اس میں کاسٹ آتی اٹھائی سو میں جو گندم خریدی جا رہی ہے وہ بھی دیکھو ستر پرسن میں آج کی بتائیے آنے والے جو دیکھیں وہ ابھی جو فلور مل والا جو میڈل مین خرید رہے گندم ہم سے اٹھائی سو میں تین ہزار میں کل اسی نے گورنمنٹ کو یہ اٹھائی سو کی فلور مل نے پنجاب گورنمنٹ کو یہ کہنا ہے کہ ہم نے تو اٹھائی سو کی گندم خریدی ہے ہم آٹا آپ کو اٹھائی سو کے حساب سے دیں گے اور ابھی بھی جو سولار پیہ کا حساب ہے وہ چار ہزار کے حساب سے انہوں نے سولار پیہ کی روٹی بنائی ہوئی ہے وہ کچھ اٹھائی سو والے ریٹ پر نہیں بنائی ہوئی اور دوسرا میں بدقسمتی سے ہمارے جو زرات والے کسان بھائی ہیں اس میں سے پچاس پرسنٹ یہ آٹا میرے کسانوں نے خریدنا ہے کیونکہ کسانوں کے پاس اتنی سٹرینٹھ نہیں کہ وہ گندم اپنی سٹورج کر لیں وہ دو تین مینے کی سٹورج ہوتی ہے باقی تو آٹھتی لے جاتا ہے انہوں نے پھر جا کے آٹھتی کی پرچی سے آٹھا خریدنا ہے اس میں آٹھا خریدنے والا بھی پچاس پرسنٹ کسان ہی ہے تو یہ بلال یاسین صاحب ایک بھائی کو آپ زبا کر دیں آپ مجھے دے دیں نا خاد سستی مجھے دے دیں ڈیزل سستہ مجھے یونٹ سستہ دے دیں آپ دو زار میں گندم خرید لیں ہم اپنے غریب بھائیوں ہم غریب کسان ہیں ہم غریبوں کا خیال نہیں رکھیں گے لیکن ایک ہمارا جو خرچہ آیا ہے ہمیں اس میں آپ زبا کر دیں اور دوسرے بھائی کو اس کا ملوالا ہم نے ان کو خادل سستی دینی ہے پیسے سائٹ بھی سستے دینے ہیں یونٹس بھی سستے دینے ہیں ڈیزل بھی ان کو سستہ دینے ہیں ہم نے سولر جو ان کے جو ٹیو والز ہیں ان کو بھی سولرائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں سارا ہمارا ٹارگٹ ہے ان کی مہربانی ہے یہ جو جو پوائنٹس ہمیں بتا رہے ہیں ہم نے ان سارے پوائنٹس کو اڈریس کیا ہوا ہے میں ان کو اپوز نہیں کر رہا میں آپ کو دوسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ میں ان کو اپوز نہیں کر رہا ان کے جذبات ہیں اور بلکل ٹھیک ہیں گورنمنٹ کے بھی یہی جذبات ہے ان کے لیے مگر تھوڑا سا ٹائم دیں آپ نے کہا تھا دو دن کے اندر ریپورٹ سامنے آجائے گئے پہلے تم نے تیین یہ کرنا ہے نا کہ یہ گھڑمس مچا ہے کس نے آپ کا اور خالد سین بارٹس صاحب دونوں کا بہت شکریہ ناظرین پروگرام ہمارا جاری ہے پروگرام میں خوش آمدی ناظرین آپ کو لیے چلتے ہیں اب ہم رانہ سنالوخان کی طرف جو اب وزیراعظم کے مشہیر ورائے سیاسی اور عوامی امور ہے رانہ صاحب بہت شکریہ آپ نے میں جوائن کیا آپ نے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ چونکہ الیکشن ہار گئے ہیں تو اس کے بعد جو جیتے ہیں ان کو نظام چلانا چاہیے اب آپ مشہیر بن گئے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ تبدیلی کیسے آئی ہے دیکھیں یہ میری بلکل رائے تھی اور اب بھی ہے اور میں یہ سمجھتا تھا یا سمجھتا ہوں کہ جو سیاسی بیانیاں ہم بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اب بھی بنائیں گے تو اس میں پارٹی پوزیشن پر رہتے ہوئے زیادہ بہتر انداز سے کام کیا جا سکتا ہے آلیکن آلٹی میٹلی فیصلہ تو پھر وہی فائنل ہوتا ہے جو پارٹی قیادت یا پارٹی لیڈر کرتا ہے تو بھرحال یہ ایک رائے تھی اور ایک رائے یہ بھی تھی کہ گورنمنٹ پوزیشن پر رہ کے جو ہے یہ سارا معاملہ ہونا چاہیے کیونکہ پارٹی اور گورنمنٹ جب پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو دونوں میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے تو بھرحال پھر الٹی میٹ فیصلہ جو ہے وہ یہی ہوا کہ پارٹی کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ پوزیشن جو ہے اس میں رہ کے کام کرنا چاہیے تو یہ فیصلہ کس نے کیا ہے رانے صاحب یہ فیصلہ تو آخر پارٹی لیڈر نہیں الٹی میٹلی اگر دو مختلف آرہ ہوں تو اس میں فائنل فیصلہ تو پارٹی لیڈر نہیں کرنا ہے اور یہ فیصلہ پارٹی کے صدر نے کیا موجودہ صدر نے کیا پی ایم ایل این کا لیڈر جو ہے وہ میاں نواز شریف ہے اور فیصلے اسی کے چلتے رہے ہیں فیصلے اسی کے چلیں گے یہ بتائیے گا کہ آپ کا آنا اور میاں نواز شریف کا پارٹی کی صدارت کی طرف بڑھنا اور وہ گیارہ مائی کو ہم سن رہے ہیں کہ اس کے بعد معاملات بزید واضح ہو جائیں گے یہ دونوں میں آپ اس میں انٹر لنکٹ ہیں یہ نہیں اس میں انٹر لنکٹ اس طرح سے تو نہیں ہے میں تو آرڈی جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ پہلے جو گورنمنٹ تھی پی ایم ایل این کی جو کولیشن گورنمنٹ تھی میں اس کا بھی حصہ تھا اور اس کے علاوہ پارٹی میں بھی میں جو ہے وہ پنجاب ایک اہم ذمہ داری جو ہے پریزیڈنٹ پنجاب کی اسے بھی میں جو ہے وہ سرب کر رہا تھا تو اس طرح سے تو انٹر لنکٹ نہیں ہے لیکن میاں نواز شریف صاحب کا جو ریموول ہوا تھا یا یہ کہیں کہ انہیں پارٹی صدارت سے جو نکالا گیا وزیراعظم ہاؤس سے تو نکالا گیا لیکن پارٹی کی صدارت تک ان کا پیچھا کیا گیا اور ایک انتہائی ہماری نظر میں غیر محضب بھی ہے غیر قانونی بھی ہے غیر آئینی بھی ہے ایک ایسا فیصلہ کیا گیا اور انہیں پارٹی صدارت سے محروم کیا گیا تو ہماری یعنی پارٹی کی اور پارٹی تنظیم میں لوگوں کی یہ ایک رائے چلی آ رہی ہے کہ اس کو اب کمپنسیٹ ہونا چاہیے اور جب وہ اس سائیڈ سے اب سرخرو ٹھہرے ہیں سارے وہ فیصلے جو اس طرح کے ہوئے تھے وہ سارے ٹرن ڈاؤن ہو گئے ہیں اور عدلیہ نے ان کو ٹرن ڈاؤن کیا ہے تو میاں نواشی صاحب کو بھی دوبارہ ایک دفعہ پارٹی پریزنٹ سیپ جو ابو لینی چاہیے اور انہیں دوبارہ سے بحال کیا جانا چاہیے میں نے انٹر لنک کرنا یہ ایک آپ سمجھے کہ جذبتی آپ سمجھ لیں کہ ایک آرکن کی ایک محبت ایک فیلنگ ہے لیکن شاید سیاسی نظریہ ضرورت بھی ہے رانہ صاحب کیونکہ موجودہ حکومت جو ہے اور آپ کا جو اہدہ ہے سیاسی اور عوامی امور اس سے پتا چلتا ہے کہ سیاسی اور عوامی معاملات میں اس حکومت کا تجربہ کتنا کم ہے اور ایک ہمیں یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ میاں محمد نواز شریف جب پارٹی کی صدارت سنبھالیں گے تو پارٹی کی پوزیشن کو آپ جیسے لوگوں کے ذریعے جو ان کے بڑے درینہ کارکن ہیں اور ایک خاص نکتہ نظر رکھتے ہیں زیادہ بہتر انداز سے آرٹیکیولیٹ کریں گے وہ پارٹی کی پوزیشن جو آج کل ہمیں کہیں پر دکھائی نہیں دیتی تو میں اس لحاظ سے کہہ رہا تھا کہ انٹر لنکڈ ہے کہ میاں نواز شریف کی جو کور ٹیم ہے جو ان کے نظریہ کی حامی ہے وہ اب پوزیشن سنبھال رہی ہے نہیں دیکھیں اس میں کور ٹیم میں وہ لوگ سبھی شامل ہیں جو اس وقت گورنمنٹ میں بھی بیٹھے ہیں اور میاں شاہباز شریف ان میں سے پہلی نہیں تو دوسری پوزیشن پہ ہیں اور معاملہ یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی یعنی اگر گیارہ تاریخ کو جنرل کانسل کے اجلاس میں یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب دوبارہ صدار سنبھالتے ہیں تو کیا اس سے پہلے جو فیصلے ہیں وہ ان کی اپروول کے بغیر ہو رہے ہیں ایسا نہیں ہے پہلے بھی فیصلے جو ہے وہ ان کی اپروول کے ساتھ ہی ہو رہے ہیں لیکن اب آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ پارٹی پریزیڈنشپ سنبھالنے کے بعد وہ زیادہ ٹائم دیں گے اور زیادہ جو ہے وہ پلٹیکل سائٹ پہ وہ سرگرم ہوں گے تو ٹیم باقی جو ہے وہ ٹیم ساری کی ساری جو ہے وہ ان کے فیصلوں کی اور ان کی گائیڈنس کی جو ہے وہ پابند ہے اور اس کے مطابق ہی انشاءاللہ تعالی آگے جو ہے وہ معاملات چلیں گے لیکن یہ ساری ٹیم آپ کی نہیں ہے کابینہ جس کے اندر آپ شرکت کریں گے اس کی میٹنگز میں دائیں بائیں آپ کے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے جو آپ کی ٹیم کا حصہ نہیں ہے اور ان کے بارے میں محسن نکوی کے بارے میں تو آپ خود بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ ان کی میربانی ہے کبینٹیرین میریسٹر بنے ورنہ وہ پرائم میریسٹر بھی بن سکتے تھے ظاہرہ پرائم میریسٹر نے نواز شریف کے اپروفل سے تو نہیں بننا تھا تو کلیرلی یہ ساری کی ساری ٹیم جو ہے یہ نواز شریف کی ٹیم نہیں ہے یہ تو شہباز شریف کی ٹیم بھی نہیں ہے نہیں وہ تو کلیشن گورنمنٹ ہے نا دیکھیں کلیشن گورنمنٹ تو کسی ایک جماعت کی ہوتی نہیں ہے اس میں تو سارے ہی وہ لوگ جنہوں نے اس حکومت کو قائم کیا ہوتا ہے وہ سبھی لوگ ہوتے ہیں تو مرکز میں وفات میں حکومت ہے ہم نے کبھی یہ کلیم نہیں کیا کہ وہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے وہ ایک کلیشن گورنمنٹ ہے جس میں ایک میجر پارٹنر کے طور پر پی ایم ایل این بھی موجود ہے تو اس میں تو بالکل ایسا ہی ہے اس میں سارے لوگ جو ہیں وہ پی ایم ایل این کے نہیں ہیں آپ کی مشاورت جو ہے وہ کن معاملات کی اوپر زیادہ اہم ہوگی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیانیہ کی بڑی جنگ چل رہی ہے آج بھی آرمی چیف کا بیان چل رہا تھا کہ بیانیہ کی جنگ میں آپ نے جو فساد کرنے والے ہیں ان کو فالو نہیں کرنا آئینی حدود کی بھی بات کی اس کے اوپر بڑا شدید رد اعمال آیا پی ٹی آئی کی طرف سے تو میں جاننا چاہوں کہ وہ کون سے سیاسی امور ہیں جس کے اوپر آپ مشاورت دینا چاہیں گے کہ یہاں پر صدہار کی یا تبدیلی کی ضرورت ہے دیکھیں اس پہ سیاسی امور سے مراد سبی امور ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک پولیٹیکل سیٹ اپ میں ایک پولیٹیکل گورنمنٹ میں تو پھر ہر چیز جو ہے اس میں سیاست ہے اور سیاست میں ہر چیز ہے تو اس میں اور ویسے بھی کیبنٹ جو ہے یہ ایک اجتماعی ذمہ داری ہوتی ہے یہ کوئی انفرادی ذمہ داری تو ہوتی نہیں یہ ایک ٹیم ورک ہوتا ہے ایک ٹیم ہوتی ہے جس کے ہیڈ پہ پرائم سٹر ہوتے ہیں تو اس میں آپ کسی جگہ پہ بھی کسی معاملے میں بھی کسی بھی طرح کی نشان دہی جو ہے وہ کر سکتے ہیں لیکن اس وقت میری ناکس رائے میں اس وقت جو کرائیسس ہے وہ بیانیے کا کرائیسس ہی ہے اور اہمیت بھی اسی کی ہے یعنی اس وقت ویسے یہ بات اچھی تو نہیں لگتی کہ ہم پچھتر سال بعد بھی اس جگہ پہ کھڑے ہوں کہ آج پوری قوم جو ہے وہ بیانیے کی اہمیت اور کرائیسس میں مبتلا ہے اور یہ سمجھ نہیں آرہا کہ کون سا بیانیے ٹھیک ہے کون سا بیانیے جو اختیار کرنا ہے اور کس طرح سے اپنے بیانیے کو جو ہے وہ آگے پر موٹ کرنا ہے تو یہ برحال ان حالات میں اور خاص طور پر جو اس الیکشن میں اور اس الیکشن سے پہلے اور اب بات کی جو صورتحال ہے تو اس میں سب سے زیادہ اہمیت تو ابھی اسی بات کی ہے تو بیانیے آپ کا کون سو بیانیے آپ کا کون سو آپ کا پی ڈی ایم کی حکومت والا بیانیے ہوگا جس کے اندر آپ نے کہا کہ فتنے کے ساتھ بات چیت نہیں ہو سکتی اس کا کلہ کمہ کرنا ہے اس کو جڑ سے اکھارنا ہے چند بیانات کی تشریح بھی غلط کی گئی اور کہا گیا کہ آپ نے تو ان کی آپ ان کی جان کے درپے ہیں پھر آپ نے وضاحت بھی کی یا اس بیانیے کی ہوگی جو آپ نے انتخابات کے ہارنے کے بعد دی ہے جس کے اندر کہا گیا کہ امران خان کے ساتھ یا پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے تو آپ کا بیانیاں کیا ہوگا میں یہ جانا چاہ رہا ہوں دیکھیں ہمارا بیانیاں جو ہے وہ اس بنیاد یا اس موقف کے قریب قریب ہی ہوگا دیکھیں ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم بات چیت کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہم نے اٹھارہ کے الیکشن میں ہر قسم کی زیادتی اور تجاوز کے باوجود پہلی میٹنگ میں اس قومی اسمبلی جس قومی اسمبلی کے وجود کے اوپر ہمیں اتنا ہی اتراز تھا جتنا اب پارلیمنٹ کے وجود پر کسی اور کو اتراز ہے اس کے باوجود ہم نے کہا تھا کہ جو ہو گیا سو ہو گیا لیکن اب آپ وزیراعظم بن گئے ہیں آئیں ہم آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں تاکہ ملک کو جو ہے وہ کرائیسس سے نکالیں اس وقت ملک کی اکانومی جو ہے وہ بہتر سمت نہیں جا رہی اس وقت کے پیپلز پارٹی کے پاریمن ریڈر بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ جی آپ قدم بڑھائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن آگے سے جو جواب ملا کہ جی میں نے تو آپ کو چھوڑنا ہی نہیں ہے میں نے تو آپ کو سب کو جلوں میں ڈالنا ہے اس کے بعد پھر انہوں نے اس کا انجام دیکھ لیا انہوں نے ہم سب کو وہ صفحہ ہستی سے متانے کی کوشش کی اور ایسٹیبلشمنٹ کو کہا کہ اس کا ساتھ دیں ایسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس کا اختلاف ہوا اسی بنیاد پر اس نے کہا کہ جی آپ نیوٹر کیوں ہیں آپ میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہے آپ میرا ساتھ دے کے ان کو آپوزیشن کو ختم کرنے میں میرا ساتھ کیوں نہیں دے رہے لیکن بہرحال معاملہ یہ ہے کہ وہ آج بھی اسی بات پہ ہے وہ آج بھی ہمارے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہے اس وقت بھی وہ بات کرنے کو تیار نہیں تھا اور آج بھی وہ اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ سمجھوتا کرے اور اس کے اسی اجنڈے پہ آ جائے کہ اس کا ساتھ دے اسے لے کے آئے اسے مسلط کرے دوبارہ سترہ اٹھارہ کی طرح اور اس کے بعد پھر اس کا ساتھ دے تاکہ اپوزیشن کو جو ہے وہ ختم کیا جائے تو معاملہ یہ ہے کہ وہ جو اپنے سیاسی وجود کی خاطر دوسرے کسی وجود کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اس بیانیے کے اوپر جو ہے وہ لوگوں میں کلیلٹی لانا چاہیے اور لوگوں کو یہ بات سمجھانی چاہیے کہ وہ آدمی جو ہے وہ کیا چاہتا ہے اور اس کا پھر انجام جو ہے وہ کیا ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس میں کامیاب ہو جائیں اور صحیح جمہوریت اور صحیح طرف جو ہے وہ ہم معاملات کو لے ہیں یا وہ بھی آ جائے یا وہ آ جائے وہ آئے بیٹھیں سیاسی قوتوں کے ساتھ بات کریں ہمارے ساتھ بات کریں تو ہر معاملہ جو ہے یہ حل ہو سکتا ہے یہ بات میں نے اسے پہلی بھی کہی ہے کہ ہر معاملے کا جو ان کے اطرازات ہیں جو ہمارے تحفظات ہیں سب کا حل اس بات میں موجود ہے کہ سب ہی جو ہیں وہ سر جوڑ کے بیٹھیں جس طرح سے اکیس اکتوبر کو بھی میاں نوازشیو نے کہا کہ میری چالی سالہ زندگی کا نچوڑ یہ ہے کہ سب سر جوڑ کے بیٹھیں گے تو اس کرائیس سے نکلیں گے لیکن اس وقت جو سامنے معاملہ درپیش ہے وہ سب سے مشکل اور بڑا یہی ہے کہ وہ بندہ آپ نے جو بات کی نا مجھے اس کے اسے یوں لگا کہ آپ پی ڈی ایم والا رانہ سناولہ جنرم واپس آ رہا ہے آہستہ آہستہ یہ وہی بیانیاں ہیں جس کے اندر آپ نے کہا جی کہ انہوں نے ہمیں صفحہ اس لیسے مدانے کی کوشش کی لیکن بارحل آپ نے بتا دیا کہ سب جوڑ کے بیٹھیں گے تو پھر بات ہوگی ذرا اس پر بھی آئیے گا آپ کا یہ بھی بیانیاں راہ ہیں انتخابات کے بعد کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے بڑے پیمانے پر اور آپ نے مثالیں اس کے دیاں گجرات کا آپ نے ذکر کیا وغیرہ وغیرہ تو آپ اب سیاسی امور میں یہ دھاندلی والے بیانیاں کو بھی لے کے چلیں گے کی نہیں نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ آٹھ فر بھی دوہزار چوبیس کے ہوں یا دوہزار پچیس جولائی دوہزار اٹھارہ کے ہوں یا اس سے پہلے آپ تیرہ پہ چلے جائیں سات پہ چلے جائیں یا ایون سیونٹی سیونٹ تک چلے جائیں یہ ہمارا سیاسی علمیہ ہے آج تک بھی ہے کہ ہم جمہوریت کی جو بنیاد ہے کہ فری فیر الیکشن ہم اس کو حاصل نہیں کر سکے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ قوتیں جو اس میں بداخلت کرتی ہیں یا جن کے ذمہ یہ لگایا جاتا ہے اس سے پہلے یہ سیاستدانوں کا فیلئر ہے اگر سیاستدان جو ہے وہ گیم کے رولز کو تیک کریں اور تیک کرنے کے بعد ان کی پابندی کا اہد کریں تو کوئی بداخلت نہیں کر سکتا کوئی کچھ نہیں کر سکتا لیکن اگر سیاستدان ہی جو ہے وہ رولز آف گیم تیہ نہ کریں اگر آپ کو سہولت ملی ہے تو آپ سہولت لے کے میرا رگڑا نکال دیں مجھے ملی ہے تو پھر میں آپ کا رگڑا نکال دوں گا تو اگر اس طرح سے ہوگا تو پھر تو ہر دفعہ جو ہے وہ لوگ بدلتے رہیں گے لیکن حالات تو بھی ہی رہیں گے تو اس لیے میں بالکل دوہزار چوبیس کے الیکشن کو ڈیفینڈ نہیں کرتا لیکن میں بالکل سوال یہ رکھتا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ کو بھی کوئی ڈیفینڈ نہ کرے ایسا میں بالکل اس بات کو مانے کو تیار نہیں ہوں کہ دوہزار اٹھارہ کو کوئی کہے کہ جی وہ ٹھیک تھے دوہزار چوبیس کے ٹھیک نہیں ہے اگر دوہزار چوبیس کے ٹھیک نہیں ہے اٹھارہ کے بھی ٹھیک نہیں تھے جیتنے والی جماعت کا اگر سیاسی امور کا مشیر جو ہے ایک سیزن سیاستدان یہ کہے کہ دوہزار چوبیس کے انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے تو اس کا اثر کچھ اور ہے دوہزار اٹھارہ میں آپ لوگ ہارے تھے آپ نے مان لیا لیکن دوہزار چوبیس میں اب جیتنے والی جماعت کا ریپیزنٹیو اگر یہ کہے گا تو اس کا ایمپیٹ ڈیفرنٹ ہے نہیں اس میں دیکھیں نا جیتنے باری جماعت کا تو کی پی کے میں کی پی کے میں داندری نہیں ہوئی کی پی کے میں الیکشن جو ہے وہ فرشتوں نے کروئے بلوچستان میں نہیں ہوئی اگر آپ دو ہزار چوبیس کے الیکشن میں داندری کے لفظ کے ساتھ اس کے بعد پاکستان کا لفظ جو ہے وہ ہٹا کے صرف پنجاب کا جو ہے وہ لفظ لکھے ہیں تو یہ غلط ہے لیکن ان صاحب آپ جب مثال دیتے ہوتے ہیں بلکہ پنجاب کے اندر بھی آپ گجرات کی مثال دیتے ہیں تو آپ پنجاب کے اندر داندری کی بات کرتے ہیں آپ کے ای پی کے داندری کی تو آپ نے پہلے ذکر کیا ہوگا عمومی طور پر لیکن آپ تو پنجاب کے ذلوں کی بات کر رہے ہیں اس پاس میں نے پنجاب کا ذکر کیا نہیں دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ جب یا تو یہ یا تو کوئی چلیں کوئی میرے سامنے آ کے یہ بات کوئی یا آپ آپ کیا یہ بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں جتنے بھی الیکشنز ہوئے ہیں اٹھارہ لے لیں چوبیس لے لیں اس سے پہلے لے لیں یہ فری تھے فیر تھے to some extent آپ کہہ سکتے ہیں یہ بات آپ لیکن رانا صاحب میں تو تذیعہ نگاہ رہا ہوں میں تو کہہ سکتا ہوں آپ ایک حومت کر بیزن کرتے ہیں جو سیلیکشن کے اندر سے نکل کے آئی ہے اس کے نمائندہ ہیں تو آپ جب کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے پنجاب کے اندر ہوئی ہے تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ یہ دھاندلی والی بات کرتے رہیں گے نہیں چلیں چلیں پھر نہیں چلیں اگر آپ مجھے اس بریکٹ میں لانا چاہتے ہیں تو پھر دیکھیں جی جہاں جہاں سے ہم جیتے ہیں وہاں پہ فیر ہوا ہے جہاں جہاں سے ہم آ رہے ہیں وہاں پہ انفیر ہوا ہے میری سیٹیں چھوڑ لیں باقی جس جس جگہ سے ہمارے کیا انڈیٹ ہارے ہیں وہاں پہ الیکشن جو ہے وہ انفیر ہوا ہے جہاں جہاں سے ہم جیت گئے ہیں وہاں پہ فیر ہوا ہے چلیں ونڈرفول at least we have clarity on this رانا صاحب بہت شکریہ آپ نے میں join کیا ناظرین ہمارے طرف سے یہی کچھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ